بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل باجوہ کے اہل خانہ اور قریبی خاندان والوں کے حوالے سے جو اساسے اور اساسوں سے مطلق جو خبر شائع ہوئی ہے اگرچہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مین سٹرین میڈیا پر وہ خبر نشر نہیں ہوئی شائع نہیں ہوئی اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اس خبر نے اتنا بھونچال برپا کیا کہ اب ہر طرف حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ چنرل باجوہ اس پر شدید برہم ہے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف کی اثرائیاں کی جا رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی جانب سے یا تحریک انصاف کی جانب سے یہ ساری تفصیلات لیگ کی گئی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں یہ حکومت کی جانب سے ایک دانستہ کوشش ہے اور جانے سے پہلے جنرل کمر جاوید باجوہ کو ایک سلامی دی گئی اب میں نے جب آپ سے یہ بات کی کہ مین سٹرین میڈیا میں یہ خبر شائع نہیں ہوئی اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف تو دور کی بات کسی لیفٹیننٹ جنرل کسی کور کمانڈر کے حوالے سے بھی مین سٹرین میڈیا ایسی جرت نہیں دکھا سکتا کہ وہ اس طرح کی کوئی خبر چاہے وہ کتنی ہی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو شائع کر سکے ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اگر کسی ادارے نے اس طرح کی کوئی کوشش کی جرت کی تو اس کو عبرت کی مثال بنایا گیا ادارے سے مراد نشریاتی ادارہ میڈیا ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں جیو کی مثال آپ کے سامنے اس کے علاوہ ایک ادھ اور چینل بھی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ادارے ہمارے ملک میں جنہیں ہولی کاؤس کہا جاتا ہے یعنی مقدس گائے اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ڈسپلن ہے منظم ہے اس کے اوپر بے سروپا باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے لیکن اگر کسی سرون یا ریٹائیڈ فوجی افسر کے کچھ ایسے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں جن کا آپ کے پاس ثبوت ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رانگ ڈوئنگس ہیں حالانکہ اس خبر میں کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ جنرل کمر جعوید باجوا کے اہل خانہ نے کوئی غلط کام کیا ہے صرف ان کے احساسیں بتائے گئے ہیں وہ احساسیں already declared ہیں اب بات کرتے ہیں declaration کی assets declaration کی اب یہ بھی ہمارے ملک میں عجیب نظام ہے عجیب منطق ہے یہ کتوں کے پھونکنے کی آواز پہ آپ نے برا نہیں منانا بارال عجیب ایک نظام عجیب منطق ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ پاکستان میں سیاست دان ایک ایسا قبیلہ ہے ایک ایسی قبیل ہے جس کے تمام اساسے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہوتے ہیں election commission میں وہ election لڑنے سے پہلے election لڑنے کے بعد وہ ہر سال اپنے اساسے یا گوشوارے جمع کراتے ہیں انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہیں ان کو public کر دیا جاتا ہے اور جتنے بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے اساسے جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں اسی طرح ہماری عدلیہ کے جو جج صاحبان ہے معزز جج صاحبان ان کے اساسے جو ہیں وہ public میں ظاہر نہیں کیے جاتے اور ان کو بھی مغفی رکھا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ریاست پاکستان کا جو بھی ملازم ہے اس کے اساسے جو ہیں اس کے جو گوشوارے ہیں انکم ٹیکس کے گوشوارے ان کو public document ہونا چاہیے یعنی عوام تک رسائی ہونی چاہیے کہ ایک شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فلان آفیسر جب CSS کر کے آیا ہے تو اس کے یہ اساسے تھے جب وہ assistant commissioner کے طور پر دیناتی اس کی ہوئی ہے تو اس کے یہ اساسے تھے جب وہ DC بنا دو اس کے یہ تھے جب وہ commissioner بنا دو اس کے یہ تھے سیکٹری چیف سیکٹری ہے جو بھی اسی طرح پولیس ہے foreign service ہے customs ہے income tax ہے یہ تمام لوگ اسی طرح عدلیہ ہے اسی طرح فوج ہے فوج میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ major سے اوپر رینگ کے تمام لوگوں کے اساسے اور income tax کے جو معاملات ہیں ان کے علی خانہ کے وہ FPR کے پاس اگر موجود ہیں تو FPR کو یہ documents public کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فلان major نے کتنے اساسے بنائے ہیں فلان کرنل نے برگیڈیر نے major general نے یا general lieutenant general نے یا four star general نے similarly ایک شخص district and session جاج تھا اس کے کیا اساسے تھے اس کی تنخواہ کیا تھی اس کی مالی حیثیت کیا تھی اس کے والدین کیا کرتے تھے جب وہ بن گیا high court کا جاج تو اس کی کیا اساسے اساسوں میں کتنے اضافہ ہوا پھر high court کا chief justice بنا یا supreme court کا جاج یعنی جو بھی اس کی elevation یا promotion ہوتی ہے اس حساب سے لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ ہے کہ ہم نے ٹیگ کر دیا ہے کہ یہ صرف سیاست دان کرابت ہوتے ہیں یاد رکھئے سیاست دان اگر حکومت میں ہو وہ جو بھی corruption کرے اگر کرے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ بیوروکریٹ لازمی شامل ہوتا ہے اور وہ اپنا حصہ رکھتا ہے بیوروکریٹ اپنے طور پر corruption کرنے کے زیادہ گر جانتے ہیں سیاست دان کو اتنے گر نہیں آتے بلکہ راستہ بیوروکریٹ دکھاتے ہیں بہت سیاسی مثالیں ہیں اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب اب آپ میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک سیاست دان ہے وہ حکومت میں نہیں ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی ہوگی پٹواری تک پٹواری نہیں اور سہ چو تک سہ چو نہیں تو تحصیل دار تک تحصیل دار نہیں تو ڈی پی او ڈی سی تک میں ظلے کی سیاست کی میں بات کروں ساتھ وہ کوئی اپنا جائز ناجائز کام نکلوانے کے لیے ہو سکتا ہے پٹواری کو رشوت دے ہو سکتا ہے تحصیل دار کو خوش کرے ڈی سی کو خوش کرے اس حد تک لیکن وہ تو شکنجے میں آ جاتا ہے لیکن ہم نے آج دن تک نہیں سنا کہ کبھی کوئی ٹپٹی کمیشنر کمیشنر یا اگر وہ وقتی طور پر انٹی کرپشن کے شکنجے میں آئے بھی تو آپ دیکھئے کہ ان کو سزا نہیں لی جاتی کیونکہ آگے منجا منجا دیا پینا آگے بھی ان کے جو ہوتے ہیں انکوائری کرنے والے بھی انہی کے کولیگز ہوتے ہیں اور آگے بھی بیروکریٹک چینلز اور ہرڈل آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے کوئیٹا سے ایک سیکریٹری کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس اتنی دولت تھی اتنی دولت تھی کہ بیل آخر سٹیٹ بینک اور مختلف بینکوں کے جو برانچز ہیں وہاں سے نوٹ گننے والی مشینیں لانے پڑی آج دن تک آپ نے سنا ہے کہ اس سیکریٹری کو کوئی سزا ہوئی پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وقتی طور پر عبال آتا ہے ہم چیزوں کو آگے لے کر آتے ہیں لیکن دو چار پانچ دین دو چار پانچ ہفتوں میں سارا کچھ بھول جاتے ہیں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کوئی یاد ہے کہ شوکترین نے ایک اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی کتنا بھونچال کتنا وابیلا ہوا تھا اس کے بعد قوم خاموش ہے کسی نے سنایا شوکترین کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ہو یا کوئی کیس پرننگ ہو بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں لہٰذا یہ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں یہ بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں دوسرے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں لیکن چھوٹی مچھلیوں کو یہ کھا جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ وقت آگیا ہے جس طرح سوشل میڈیا مؤثر ہو گیا آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ احمد نورانی کی یہ خبر مینسٹریم میڈیا بطر چھپنی نہیں تو اب یہ وقت آگیا ہے کہ آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں اسی طرح کا کوئی جرلسٹ جو پاکستان میں نہیں ہوگا پاکستان سے باہر ہوگا لوگ خود بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ سپریم کورٹ کا فلان ریٹائر جاج اس نے سامباد میں کتنے پلارٹ حاصل کی ہیں اس کا حق جو تھا وہ ایک پلارٹ لینے کا تھا لیکن اس نے تین لیے ہیں یہ دیکھیں جی فلان جج جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں چلا گیا فیڈرل شریعت کورٹ سے ریٹائر ہوا تو وہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا یا کسی اور جگہ پبلک سرس کمیشن میں چلا گیا تو یہ تین تین چار چار اننگز کھیلنے والے جو لوگ ہیں خاص طور پر جج سائیبان اب یقین کیجئے کہ ان کی کوئی باز پرس نہیں کرتا نہ ہی سپریم کورٹ ان پر کبھی سوہ موٹو ایکشن لے گی نہ ہی کوئی ہائی کورٹ جورت کرے گی آپ کو یاد ابھی ابھی کی بات ہے جسٹس جعوید اقبال وہ سپریم کورٹ کے جاج تھے اپٹ باد کمیشن کے وہ سربراہ تھے اس کے بعد مسنگ پرسن کمیشن کے وہ سربراہ اب بھی ہیں پھر وہ نیب کے چیئرمنٹ چار وہاں سے بھی پنشن لے رہے ہیں یہاں سے بھی پنشن لے رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں گاڑیاں نوکر چاکر گھر سیکیورٹی سارا کچھ تو کبھی کوئی ان سے پوچھنے کی جرت کرے گا میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں لیکن وقت دور نہیں اس طرح کے لوگوں سے بھی پوچھکش ضرور ہوگی فیلال مجھے دیجئے اجازت خدا